اب خبریں تفصیل سے جلوس جنازے میں مولانا کے شاگردوں حفاظ اکرام خارین خوران کے علاوہ نوجوانوں کی کسی ارتداد موجود تھے مصباح الخوران حضرت اللہ مولانا عبداللہ خریش العظری الملتانی چشتی افتقاری قطیب و امام مکہ مسجد و نائب شیخ الجامع جامعی زامیہ کے جزد قاقی کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں بدیدہ نم سپرد لہت کر دیا گیا شہر کی تاریخی مکہ مسجد میں بعد نماز زہر مولانا عبداللہ خریش العظری کی نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی حفاظ اکرام شاگردان اور مولانا کے کئی چاہنے والے صبح گیارہ بجے ہی سے مکہ مسجد آنا شروع ہو گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلیوں سے مسجد پور ہو گئی خبردی مہتمد عمومی رکن سنبلی کلہن مجلس حادر مسلمین سید احمد پاشا خادری نے مکہ مسجد پہنچ کر تمام انتظامات کا جائزہ لیا ڈی جی پی تلنگانہ انوراگ شرمہ نے بھی مکہ مسجد پہنچ کر انتظامات کے سلسلے میں تفصیلات حاصل کی کمیشن پولیس مہینٹو ریڈی ساؤزرن ڈی سی پی وی ستیانرانہ و دیگر آلہ اہدداروں نے انتظامات کی نگرانی کی نماز زہر سوا بجے پڑھائی گئی جس کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی جنازے کے بعد میت کو مسجد سے باہر نکالنے میں کافی وقت لگا چونکہ ہر کوئی ڈولے کو اپنا کاندھا دینا چاہتا تھا جلوس جنازہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا مسجد میں واقع نقش بند چمن واقعہ درگا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ لے پہنچا جہاں ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں مورانا کے جزد خاکی کو سپرد لہت کر دیا گیا جلوس جنازہ میں تقبیر گونج رہی تھی جو اللہ رب العزت کی شان اور بڑائی بیان کرتی ہیں جلوس جنازہ میں شریک ہر سو گوار کی آنکھ دکن کے عظیم سپوت عالم دین کی جدائی میں نم تھی اور دلوں میں مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا جاری تھی حضرت عبداللہ خریش العظہری کے انتخال کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد کا ایک باب بھی ختم ہو گیا مورانا تقریبا ستاویس سال سے مکہ مسجد میں خطابات اور امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے مورانا عبداللہ خریش العظہری جامعہ اظہر مصر سے واپسی کے بعد جنوبی ہن کی عظیم درسگاہ جامعہ اظامیہ میں مختلف عہدوں پر فائض رہے مضبع القرآن مورانا عبداللہ خریشی نے خبلزی مکہ مسجد میں و آخر مدرس حفاظ شاہی سے حفظ قرآن و قرآن قلام پاک کی تعلیم مکمل کی تھی اور سلطنت آسفیہ کے آخری حکمران نباب میر عثمان علی خان نے انہیں آتائے قلت و دستار بندی تکمیل حفظ پر دی تھی مورانا عبداللہ خریش العظہری عالمی شہرت یافتہ قرآن کی فہرس میں نمائی مقام رکھتے تھے جلوس جنازہ میں مجلسی یراکیل اسمبلی کے بشمول سابقہ ڈیویجن کارپوریٹرز سرگر مجلسی کارکنوں کے علاوہ مورانا کے شاگردوں کی تثیر تعداد موجود تھی سیاسی سماجی اور مذہبی خائدی نے مورانا کے انتخال پر اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کیا لہد میں آنکھا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں لہد میں آنکھا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں لہد میں آنکھا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں مکان ہی تو بدل رہا ہوں کسی کے در کا پقیر ہوں میں محبتوں کا اثیر ہوں میں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو نبی کے سائے میں پل رہا ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو لہد میں آنکھا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں مکان ہی تو بدل رہا ہوں لہد میں آنکھا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں کسی کے در کا پقیر ہوں میں محبتوں کا اثیر ہوں میں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو نبی کے سائے میں پل رہا ہوں